پیغام اولیاء چینل آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی سانتی سانت آپ چاہنے والے جھوم اٹھیں گے یہ واقعہ ہے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ اور ایک مکار جادو گرکہ جسے سننے کے بعد آپ خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کیونکہ یہ واقعہ ہے ہی اتنا دلچسپ اور ایمان افروز تو میری آپ سے معتبانہ خزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ناظرین محترم کسی شاہر نے کیا خوب کہا ہے واہ کیا مرتبہ اے گوز ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سرو سے قدم آلہ تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اے حسینی حسنی کیوں نہ محید دی ہو اے خضر مزمع بہرین ہے چشمہ تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا ناظرین محترم مشہور بزرگ حضرت سحیل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار پیرانے پیر پیر دستگیر قدب ربانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت دن تک بغداد میں کسی کو بھی نہ دیکھے تو اہل بغداد جو لوگ تھے وہ بے قرار ہو گئے کہ سرکار غوث پاک کہاں چلے گئے وہ آپ کی تلاش میں اس کے بعد نکل گئے پھر لوگ تلاش کرتے کرتے دریا دجلہ کے کنارے پر پہنچ گئے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار شیخ عبدالقادر جلانی بڑے پیر صاحب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دریا دجلہ کے پانی پر چہل قدمی کر رہے ہیں یعنی دریا دجلہ کے پانی پر ٹہل رہے ہیں سبحان اللہ اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مچھلیاں جو اس پانی کی مچھلیاں تھی وہ آپ کے پاؤں کو آپ کے پیروں کو بوسا دے رہی ہیں سبحان اللہ ابھی وہ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھی رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے زہر کا وقت قریب آ گیا زہر کا وقت ہوا تو اچانک ہی آسمان سے ایک سبز رنگ کی جائے نماز رونما ہو گئی جیسے ہی وہ جائے نماز رونما ہوئی تو سب لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے اس کے بعد دو خطے نوری میں سطرے لکھی ہوئی دکھائی دی لوگوں کو جس کا ترجمہ تھا اللہ کے ولیوں کو نہ کسی بات کا خوف ہے نہ ڈر ہے اس کے بعد آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ اس سبز رنگ کے جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور اہل بغداد کے لوگ جو کنارے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی کناروں پر ہی صفحے درست کر لی صفحے بان لی اس کے بعد سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ اور اہل بغداد کے لوگوں نے زہر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے بلند آواز میں دعا مانگی اے رب کریم اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر التجا کرتا ہوں کہ اے رب کریم کہ میرے مریدوں اور میرے مریدوں کے بھی مریدوں کی روح تب تلق کے قبض نہ کرنا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پوری طریقے سے توبہ نہ کر لیں بغداد کے لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت سرکار پیرانے پیر غوث عظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ کے جسم مبارک سے سب زیانی ہرے رنگ کا نور نکل رہا تھا اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ گیب سے ندہ آ رہی تھی اے عبدالقادر جلانی خوش ہو جاؤ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے سبحان اللہ بلکل اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر جلانی غوث عظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ تعالیٰ کے صحاب زادے یعنی شیخ عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میرے والد محترم حضور شیخ عبدالقادر جلانی غوث سمدانی شہباز لا مقانی رحمت اللہ تعالیٰ حج پر نہ گئے تھے حج کی سعدت انہوں نے حاصل نہ کی تھی جب تک کہ آپ کی ولایت کے احکامات زاری نہ ہو گئے تھے آپ حضرت شیخ عبدالرزاق سرکار غوث پاک کی شان میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دوران حج کے سفر میں میں ایک مرتبہ آپ سرکار غوث عظم رحمت اللہ علی کے اونٹ کی رقاب پکڑے ہوئے تھا اور ہم سفر پر جا رہے تھے تو ہم نے ایک ایسے مقام پر قیام کیا جس کا نام حلہ تھا اور یہ مقام یہ بستی شہر بغداد کے اندر ہی آتی تھی میرے والد غرامی نے اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اے عبدالرزاق جاؤ اور اس بستی میں جا کر یہ پتا کر کے آؤ کہ اس بستی میں سب سے زیادہ گریب اور مسکین شخص کون ہے حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں سرکار غوث پاک کے حکم کے مطابق اس بستی میں چلا گیا تو وہاں پر میں نے پوچھتا اچھ کے اور اس کے بعد ایک ایسا گھر دیکھا جس کے گھر کی دیواریں گر چکی ہے اور ایک بڑا شخص سے اپنی والدہ کے ساتھ فٹے پرانے کپڑوں میں رہ رہا ہے بتا کرنے پر مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو بڑا شخص ہے جو فٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے یہ شخص اپنی جوانی میں ایک بہت بڑا خطرناک اور فقر و مریب والا جادوگر ہوا کرتا تھا اور یہ اپنے جادو سے اپنے عمل سے اپنے آدھے جسم کو گائب بھی کر دیا کرتا تھا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس بڑے شخص کو توفیق دی اور اس نے وہ سارے کے سارے کام کار چھوڑ دیے ساری جادوگری چھوڑ دی جیسے ہی اس بڑے شخص نے یہ سارے کام چھوڑ دیے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش آ گئی اور وہ بہت زیادہ مشکل حالات میں آ گیا خیر میں نے والد محترم سے جا کر ان دونوں کے پاس راک گزر کرنے کی اجازت مانگی جب میرے والد گرامی نے اجازت دے دی تو انہوں نے تمام مریدین اور اپنے ساتھیوں سمیت اس گریب بڑے شخص کے گھر پر قیام کر لیا جب اس قصبے کے تمام عمرہ اور تمام مشاہیخ نے یہ سنا کہ سرکار عبدالقادر جلانی غوث پاک رحمت اللہ ہی تعالی علی اس بڑے گریب شخص کے گھر میں قیام پذیر ہیں یہ تمام کے تمام تر علماء اور شیخ دوڑتے ہوئے چلے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں قیام فرمائے حضور مگر آپ رحمت اللہ علی نے ان کی درخواست کو قبول نہ فرمایا اس پر شہر کے سارے لوگ اونٹ بکریوں اور ان سمیت تمام تر تحائف اس بڑے شخص کے گھر پر لے آئے جہاں پر سرکار غوث پاک نے قیام کیا تھا چنانچہ اب اس گریب بڑے شخص کے گھر پر مال و دولت کے امبار اور ڈھیر لگ گئے لوگ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علی کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز سے آتے اور اپنے ساتھ بہت سارے تحفات اور دیگر چیزیں لاتے آپ سرکار غوث پاک نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں ان تمام تحائف اور ان تمام چیزوں سے دست بستار ہوتا ہوں اور میرے ساتھی بھی اس تمام چیزوں کو اس گریب مہتاج اور مفلس میزبان کو بخش دیں گے چنانچہ اس فیصلے کے بعد آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علی نے سب کچھ وہیں پر چھوڑ دیا اور سہری کے وقت آپ سرکار غوث پاک نے وہاں سے روانگی اختیار کر لی حضرت شیخ عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علی بیان فرماتے ہیں کہ میں جب ایک برس یعنی ایک سال گزرنے کے بعد اسی بستی اسی قضبے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑے شخص کے مال و دولت میں اس طرح سے برکت عطا فرما دی ہے کہ اسی بوڑے شخص کا گھر جہاں ایک سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہ مال و دولت اور مویشیوں سے بھرا پڑا تھا میں نے اس بزرگ سے جا کر پوچھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے حضور شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی گوث آزم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ تعالیٰ علی نے اس کے گھر قیام کر لیا تو اس بزرگ شخص نے کہا کہ میں گائبانہ طور پر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علی سے بہت محبت کیا کرتا تھا اور نیاز پکا کر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں گریب مسکینوں کو وہ نیاز باتا کرتا تھا اسی کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و قرم ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علی میرے گھر تشریف لائے اور آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کے آنے کی برکت سے اور اللہ کے فضل و قرم سے ہی ہوں سبحان اللہ ناظرین محترم یہ شان ہے سرکار گوث آزم دستگیر پیرانے پیر روشن زمیر قدب ربانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی کہ آپ کے آج آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بڑے شخص کے حالات بھی کھول دیئے اور اسے ایمان کی دولت سے سرفراز بھی فرما دیا سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے گوث آزم کی کیا شان ہے ہمارے پیرانے پیر پیر دستگیر کی واقعی آپ کی شان بڑی حالہ ہے اگر یہ واقعی آپ کو واقعی بہت پسند آیا تو کمنٹ میں یا گوث المدد ضرور لکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دفعل ہمیں تمام انبیاء اکرام تمام علیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا عدفت عظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام اور برے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور سعیت المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عفیق عطا فرمائے آمین سم آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو دارہ سے ہرہ شیئر کریں اور اسے تمام علیاء اکرام تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں سو افراجر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم